اگر پلان دکھانے کے بعد پروسپیکٹ یہ پوچھتا ہے ابھی جب آپ نے کتنا پیسہ کم آیا آپ جو مجھے سمجھا رہے کہ زندگی میں کامیاب ہو جاؤ کہ آپ کامیاب ہوئے یہ سوال اکثر آتا ہے اور جب یہ سوال آتا ہے تو آپ تھنڈے پڑ جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کیا جواب دے کوئی بات نہیں میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں ایک زبردست جواب دیتا ہوں اس کا جب بھی یہ سوال آتا ہے نا پہلے آپ سمائل کیجئے گبرائیے مت اور ان کو بتائیے کہ آپ نے بہت اچھا س جواب دینا چاہوں گا پھر آپ ان کو سامنے سے سوال پوچھئے ان کو سوال پوچھئے کہ ویرات کوہلی کیسا بیٹسمن ہے یقینا دنیا کا نمبر ون بیٹسمن ہے لیکن یہی سوال آج سے کچھ سال پہلے جب ویرات کوہلی پہلی بار کرکٹ میں آیا تب پوچھا جاتا تو اس کا جواب کیا ہوتا ہاں نیا نیا لڑکا آیا ہے دیکھتے کتنا چلتا ہے دیروبائی امبانی کون تھے اس سوال کا جواب آج کیا ہے وہ انڈیا کے سب سے بڑے بزنسمن تھے اور لا لاکھو کروڑا لوگوں کے آدرش ہے لیکن دیروبائی امبانی جب پانچ سو روپے کی نوکری کرتے تھے یا جب انہوں نے ریلائنس کی شروعات کی تب اس سوال کا جواب کیا تھا ہاں دیکھتے ہیں نیا نیا آدمی ہے بزنس شروع کیا ہے چلتا ہے کہ نہیں سوال وہی ہے لیکن جواب بدل جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ دیروبائی امبانی کی شروعات تھی وہ ویرات کوہلی کی شروعات تھی بلکل اسی پرکار سے ابھی میری شروعات ہے میں اس بزنس سے دو لاک روپیہ نہیں کمارا یہ ایک حقیقت ہے لیکن میں دو لاک روپیہ ایک دن ضرور کماؤں گا یہ دوسری حقیقت ہے آج اس بزنس سے میں گاڑی لے کے نہیں گھوم رہا ہوں یہ حقیقت ہے لیکن ایک دن میری گاڑی آئے گی یہ دوسری حقیقت ہے آپ کو اس پرکار سے اپنا کونفیڈنس دکھانا ہے آپ کو گفرانی کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ بتائیے مان لیجے آپ کی ٹیم میں پچیس لوگ ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب میں نے اس بزنس کی شروعات کی تب میں اکیلا تھا لیکن کو اپلائی کیجئے آپ کو ڈیفینیٹلی ریزلٹ ملے گا اور اسی پرکار کے سوالوں کے بارے میں اور بھی جاننے کے لیے آپ کومنٹ میں لکھئے کہ اگلا ویڈیو آپ کو کس ٹوپک پہ چاہیے wish you all the best and be the best